اپنے مریدوں کے لئے آپ سلطان صاحب کو اگر آپ زیور شریعت پر دیکھو سلطان صاحب ایک واضح شخصیت ہے بہت مبارک شخصیت ہے کہ اللہ چمبے دی بوٹی اب بوٹی چمبے دی اب اللہ جو ہے ادھ بے مثل ہے لا مثال اللہ لا مثیل اللہ اب بے مثل کو ایک چمبے کی بوٹی کہہ لینا بنتی نہیں بات لیکن بنتی ہے سلطان صاحب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ کہہ سباکہ ہے کہ وہ کیا لگایا بوٹی کیا ہے وہ کب پھلتی ہے کب خوشبو دیتی ہے کیا واقع ہے تو نفی اسمات پانی کیا ہوتا ہے یہ ٹرم ہے ساری ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ تصور کیا ہے تدبر کیا ہے ذکر کیا ہے خفی کیا ہے جلی کیا ہے نفی کیا ہے اسمات کیا ہے ہو کیا ہے مقام میں ہو کیا ہے لاہود کیا ہے اور ایک مقام جا ہے ہو کا ویرانہ سلطان صاحب کا آج بھی بتلے بھی ہو کا ویرانہ کہتا ہے تو وہاں جا کے آپ دیکھو تو بتلے ہو کا عالم ہی ہو کا عالم ہے کبھی آپ جاؤ نہ وہاں تو اسے خود مقودی بتلے بھی حق کا عالم ہے تو ایک مقام ہے ذکر کی کثرت کا مقام ہے اور اس کے لئے وہ جگہ مصوم ہے ذکر کا میاں ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو ذکر وہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے جو مسجد میں رہنے والے ہیں یا عبادات کرنے والے ہیں ویسے یہ خاص مقام ہے یہ رمض جس سے رمض بچاتی ہو یہ خاص ہے تیرے اندر آب ہو جاتی ہو مار پتیرہ جاتی ہو یہ خاص بات ہے مدلے پر چیز تری کہ وہ چیز مل جائے یہ اُدھا مقام ہے چھڑھوچنا کروشنائی ذکر کرندے تارے ہو اب چاند کو کہتے ہیں چاند آؤ آپ کا ذکر کر رہے ہیں تارے آپ کو یاد کر رہے ہیں بظاہر تو مدلے چاند کو بلائے جا رہے ہیں تو اس کا معنی مقوم یہ ہے کہ دنیا کے فقیر اور دنیا کے ماننے والے اور حضور کی امدی جو ہیں یاد کر رہے ہیں اور چاند جو حضور پاتھ کو کہا جا رہے ہیں چھڑھوچنا کروشنائی ذکر کرندے تارے ہو ہم سب دروسی پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے جلوہ عطا فرماؤو یہ نے بھی کہانی ہے شاء اللہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جناتی بھارے ہو سارے ہی مسافر ہیں آپ بتاتے ہیں کہ مسافر کی حسنی کیا ہے ایک مدلے میں تنکا جو اس سے بھاری ہے جن کا پھر پڑھا کر پڑھا رہا جاتا ہے اور آپ پڑھے نہیں کہہ سکتے ادھر سے آخشبان کی تک کہیں کہ میت صاحب گروانہ کرو یعنی کہ وہ بھاری ہے تنکا جو گھر میں پڑھا رہا گیا اور آپ شام سے پہلے نہیں پڑھے رہ سکتے پہلے بھی یہ ہے کہ شاء اللہ مسافر کوئی نہ تھی وہ ککھ جناتی بھارے ہو اور گلیاں دے بچے پھرن نمانے لالہ دے بن جارے ہو کہتا ہم گلیاں پھر رہے ہیں اصل میں ہم ہیروں کے صداقہ تھے آج گلیاں میں مدلے بے ہم ضائع ہو رہے ہیں اصلی بات جو ہے ہم بھول بٹھے ہیں بات رہے ہیں اصلی جو بات تھی کہ ہمارے پاس ہیروں کے مسافر تھے ہیروں کے کاروبار کرنے والے تھے ہم دنیا کو دینے والے تھے آج ہم گلیاں میں گواچے ہوئے لوگ کر رہے ہیں میں پتہ نہیں کہ ہم کھانے لے گئے اور آخر پہ سب سے بعد تاڑی مار اڈار نباہو ہمیں ڈرانا علمیاں ہم آتے ہیں تیری طرح آتے ہیں ڈرانا لے آنا میں یہ اور بات ہے کہتا ہم آئیں گے شوق سے آئیں گے ضرور آئیں گے خود چاکے آئیں گے یہ ڈرانا دھمکانا بیماریاں شماریاں ایسے کی کہہ بات ہے تاڑی مار کے مت اڑا ہم تو اڑتے والے ہیں پہ کبوتے پڑھے تھے نا درخت اوپر آپ نے وہ تعلیم جاتے کی اڑ گئے کہتا یہ ڈرٹ اڑے ہیں ایسے نا کہتا ہم آتے بھی شام ہوتا لیے ہم تو جانے والے ہیں یہ ڈرہا ڈرہا کے ہمیں رہے جا ٹول پہ جا کے ڈرہا کے کہ ہم تو بار دیں گے ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ہم کیا بارتا ہے یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے آدھا ان کا شیر اللہ کے لیے ہوتا ہے آدھا دنیا کے لیے ہوتا ہے آدھا باطن کے لیے ہوتا ہے بڑی لمبی کہانی ہے سلطان صاحب اس لیے بات سلطان صاحب اسلام بولو جہاں بھی ہو حچہ ان کے پاس جائے کرو اسلام کی اگر ہو اجازت ماننے کرو کہ ذکر کی اجازت ہونی چاہیے وہاں جاں والکہ ذکر ہوگا وہاں بیٹھ جائے کرو خفی چلی جیسے بھی ہو اللہ جو ہے نا سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں سانس میں آواز اور ہو جب ہوتی ہے باپ لگاتے ہیں تنہا بیٹھتے ہیں پھر واقعہ شروع جاتے ہیں